اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ حروق مورد میری پیارے بہنے خائدوں میں کرتی ہوں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو رانسوں سے سسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی لائف عملیات کی ویڈیو آپ کو سمجھائی جا سکیں عملیات سکھائی جا سکیں اوروں کی بھی مدد کریں لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں فیس بوک پیچ کو لائک اور فالو ضرور کر لیں اگر آپ استخارہ یا روحانی ناج کے لئے مدد حاصل کرنا جاتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تس سہرہ لیبلاد سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج کا جو عمل ہے محبت اور خوب کے لئے ایک لازوال عمل ہے یہ عمل آپ کو کہیں پر کوئی دن ہی بتائے گا یہ طریقہ آپ کو کوئی دن ہی سمجھائے گا جو طریقہ آپ کو سمجھائے جا گا ایک دن میں آپ کا پیارہ حاضر بھی ہوگا آپ سے بات بھی کرے گا اگر اس نے آپ کو بلوک کیا ہے تو ان بلوک بھی کرتے گا انشاءاللہ تو عقل کامل رکھ کے لئے عمل کیجئے گا جب تو عقل مضبوط ہونا تو اللہ پاک مدد کرتے ہیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعا مانگا کرو دعا دیا کرو دعا عبادت کا مغز ہے جیسے دماغ میں مغز نہ ہونا تو کام نہیں چلتا اسی طرح دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے دعا مامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور دعا تقدیر کو بدلتی ہیں دعا جو بھی آپ مانگتے ہو پریشانی کو ختم کرتی ہے تقدیر اور جو آپ کا مقدر ہے اسے بھی ٹال دیتی ہے تو اللہ پاک سے دعا مانگا کریں ایک شخص حاضر واسنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تقدیر مقدر لکھا جا جگا کہ دعا مانگنے سے کیا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعا تو ایکسٹرا ہے اضافی ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری دعا مانگنے سے تمہاری تقدیر میں بدلنا ہو اسی کے ساتھ پیاری سی حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا عمل آج کا عمل بہت خوبصورت ہے وہ خود نایاب ہے اس نقش کو آپ نے بنانی نہ ہے نقش کو بنانا کس طرح ہے مشکل تھوڑا سا ہوگا لیکن نقش موقعات ہے موقعوں پر نقش ہے اس پر حفاظت بھی کیجئے گا اور کس طرح میں بتاؤں گا ایسے عمل کو کیجئے گا نقش آپ نے بلکل اسی طرح تیار کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بلکل اسی طرح تیار کرنا ہے اوپر اسا لائننگ لگا کر ہاں جین سین نون ڈال واو یہ ضرور آپ نے لکھنا ہے پھر یہاں سے بنانا شروع کریں اور یہاں پر ختم کریں ایسے بنانا شروع کریں سیدھے ہاتھ نقش مبارک ہے ٹھیک ہے ایسے سیدھے ہاتھ سے بنانا ٹھیک ہے اب نقش بنانے کے بعد بائی سم فلان بنت فلان لڑکی ہے اگر لڑکی عمل کر رہی ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھے اگر کوئی بھائی عمل کر رہا ہے تو یہاں پہ بن ڈال لیے ٹھیک ہے جو بہنہ ہیں عمل کر رہی ہیں تو فلان ابن فلان ہے تو یہاں پہ آپ نے اگر بنتے ہیں بھائی عمل کر رہی ہیں تو یہاں بن آئے گا یہاں بنتے آئے گا بہن عمل کر رہی ہے تو یہاں بنتے آئے گا یہاں پر بن آ جائے گا ابن بھی لکھ سکتے ہیں بن بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ مطلوب کا نام جو آپ ہیں کس کو طلب کر رہے ہیں اس کا نام طالب کا نام یہ مکمل بلکل ایسے ہی آپ نے ناموں کے ساتھ لکھ رہے ہیں اب یہ نقش اتیار کر رہی ہیں اس نقش کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی سیدھی بازوں پر باندھیں خواتین بھی باندھ سکتی ہیں بھائی بھی باندھ سکتی ہیں جب یہ نقش باننا ہے نقش باننے کا اور ٹائم دیکھنے دن دیکھنے ایک دفعہ کامل ایک دن کامل ہے ایک دفعہ کامل ہے جس نے بھی آپ کو بلوک کیا ہوگا جو ناراض ہوگا روٹ گیا ہوگا چھوڑ کر جا چکا ہوگا سمندر پار بھی بیٹھا ہوگا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ یہ آواز سنے گا آپ کی بات سنے گا یہ خاص عمل اس طرح کا ہے کہ ہم کسی کو اپنی آواز سنانے کے لئے کرتے ہیں تو آپ اپنی آوازوں تک پہنچا سکتے ہیں زکاة کچھ بھی نہیں ہے زکاة کچھ بھی نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے کوئی چیز لینے دینے نہیں ہے کوئی مٹھائی وغیرہ رکھنے کی کوئی زکاة نہیں ہے وقت وقت آپ نے دس بجے کا وقت دس بجے کا دن دس بجے کا دن صبح دس بجے کا جمعہ والے دن دس بجے جب ہم رمضان و مبارک میں تسبیح نماز پڑھتے ہیں اسلات و تسبیح وہ ٹائم دس سورج کی تیز گرمی میں یہ ٹائم ہونا چاہے گے دن جمعت المبارک کا رود پاک گیارہ بار جب یہ ذکر کریں گے نا یہ آپ ودودوں کا تو پھر گیارہ بار دروشی پڑھیں گے فرسٹ میں پہلے شروع میں نماز کی پبندی لازم ہے جمعہ کی نماز بھی پڑھیں گے عمل کی تعداد تیتیس بار ہے تیتیس بار کیا پڑھنا ہے یا ودودوں جمعہ والے دن یہ ناقشہ آپ نے تیار کر لینا ہے جمعہ والے دن بازو پر باندھ لینا ہے جمعہ والے دن اس کے بعد یہ ذکر آپ نے کرنا ہے ذکر پہلے تھوڑے دے تصویر دیکھیں اب تصویر دیکھ لی ہے تو عمل کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے عمل کرنے سے پہلے آپ نے دس منٹ اپنے پاؤں کو پانی میں بھگونا ہے پاؤں کو پانی میں بھگونا ہے آپ کی پاؤں جتنی دیر بھیگے رہیں گے اس کا دل اتنی دیر ڈوبا رہے گا جب پاؤں کو جیسے ہم وضو کرتے ہیں وضو کے ٹائم آپ کر لیجئے گا دس منٹ پانی میں کسی ٹپ میں کسی پانی والی جگہ میں کھڑے ہو کری عمل کریں تو زیادہ ماشنالحمدللہ کامیابیتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی ٹپ لے لیں کوئی ایسی چیز لیں جس میں آپ اپنے پاؤں ٹپ کریں اگر دیکھیں کہ اگر آپ پاؤں جب بھگوتے ہیں جب پانی میں پاؤں ہوں تب بھی آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں یا غدودو کا تصویر دے کر نقش تو آپ نے باندھ دیا نا بازو پر تیار کر کے یا غدودو تیتیس مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ پڑھ کرنا تصویر پر دم کریں پانی میں آپ کی آواز اس تک پہنچ جگی اتنا وہ بیچین ہو جائے گا اتنا بے کرا ایک دن کام ہوگی ایک ویک میں ایک ہفتے میں ایک دن بس یہ عمل کر سکتے ہیں ایک دن میں کرنے سے الحمدلی اللہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ عمل ضروری تک پہنچے دیتے ہیں اپنے پیارے کو پانا چاہتے ہیں اپنے پیارے سے دور ہیں تو دل تکلیف کرتا ہے دل کی وہ مراد وہ چیز پوری نہیں ہوتی تو یہ عمل ضرور کریں ہسپنٹ وائک کے لئے بھی یہ عمل اتنا ہی الحمدلی اللہ طاقتور ہے جتنا خوب کے لئے کیا جاتا ہے کیونکہ ہر لحاظ سے یہ عمل بہت اچھا ہے اپنے تصویر پر خوب ضرور مانی ہے تین مرتبہ مارے اور آواز دیں تین مرتبہ مارے دل سے آواز دیں کہ اللہ پاک جس سے بھی آپ محفت رکھتے ہیں جس سے بھی پیار کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے اور آپ واپس آجیں ہماری عمل سے میری بہنہ کے عمل سے بھی دعا کریں تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے واپس آجائے گا دعا کرنی ہے سب کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے یا اللہ پاک یہ شخص کا دل نرم کرどaba جو دل کی فریاد ہے یا اللہ اس کو شادی کے لئے تیار کر دے یا اللہ اس کو نکاح کے لئے تیار کر دے یا اللہ اس نے مجھے بلوک کیا ہے یا اللہ اس کو حضار دے دے یا اللہ اس اس کو کئے مجھے ان بلوک آواز دیں اس کو جو نیت ہوتی ہے نیت الحمدللہ اللہ کے کرم سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اپنی بہن کو اجازتی کوئی بات سمجھ نہ آئیں کوئی بات سمجھ نہ آئیں ایک دفعہ رابطہ کریں استخارہ کروالیں کوئی عمل آپ کے استخارے میں بھی آگیا آپ وہ عمل کریں انشاءاللہ کامیابی دو دن میں تین دن میں کامیابی ہوئے میں جب عمل آپ کے ساتھ کرتی ہوں میں اس میں سات دن کا ٹائم دیتی ہوں کہ سات دن میں آپ کا کام ہوگا لیکن میرے بتائے طریقے سے اگر آپ خمسے عمل مدرسے والوں سے کروانا چاہتے ہیں نا مدرسہ پات مدرزہرہ سے آپ سات دن کا ٹائم لیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے بھی عمل کریں انشاءاللہ میں آپ کی بہن ہوں اور بس میرے بھائی اور بہنوں کی دلی مراجب ہوئی ہو جیسے بڑھ کے کچھ نہیں چاہیے دعا بس کر دیا گر اگر عمل کامیابی الحمدللہ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا کوئی غلطی کتائی ماظرت جزاک اللہ خرید ہے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی ٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ